ہم کرتے ہیں جسوان امیر اہل سنت سے دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب بیٹا بیٹا مرشد کا جواب بیٹا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے بے شخص جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بیشتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بیشتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منو اور میٹھی میٹھی مدنی منو آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر علیہ السنت کے جوابات جی مدنی محل کچھ یوں بنتا ہے کچھ محل یوں بن جاتا ہے کہ مدنی منو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں تو گھر والے بھی مدنی محل سے وبستہ ہوتے ہیں اور مدنی منو کے ذہن میں یہ بات ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بات ہوں امیر علیہ السنت سے معلوم کرنی چاہیے تو جہاں وہ دیگر لوگوں سے معلومات لیتے ہیں ساست امیر الاسنت کیا جواب عطا فرماتے ہیں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آج کے سلسلے میں بھی مدنی منہوں نے کچھ سوالات کیا امیر الاسنت نے کیا جوابات ہوئے اور یہ سارے ایک مدنی گلدستے کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لئے ہمارے رکنے شورا حاج امادت تاری آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی فانتا یا شیخ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ پاک کا کرم دامن مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ رب العالمین جی اماد بھئی آج کیا مدنی گلدستے ہیں کیا مدنی موسم ہیں جی مدنی موسم یوں تو ہر طرح کا موسم ہوتا ہی ہے بعض جو مدنی ماں چل رہے ہوتے ہیں مہینے چل رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں کچھ تہوار ہوتے ہیں اور کچھ یادگاریں ہوتی ہیں تو ہم یہ ہمارا جو اب سلسلہ چل رہا ہے وہ ان یادگاروں پر ان تہواروں پر اس ترکیب میں چل رہا ہے ماشاءاللہ تو جب موسمیں بہار ہوتی ہیں کافلے سوہ مدینہ جا رہے ہوتے ہیں تو عاشقان رسول کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے ذوق ہوتا ہے شوق ہوتا ہے دعوت عیسائی کے مدنی ماحول کے اندر یہ ایسی چیز ہے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیسی ایک ذوق شوق پایا جاتا ہے مدنی مننے بھی ان چیزوں کے معاملے میں آپ سمجھے نا وہ عشق کسی کا ثقہ نہیں ہے تو وہ طبقہ ہی ہے مدنی مننوں کے تعلق سے ایک سوال ہے پھر آپ کو میں کچھ وزر پھول بھی بیان کرنا چاہوں گا آپ کو ایک سوال اور اس کا جواب دکھاتے ہیں دکھائیے جی سوال امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ بچوں میں مدینے کی طلب کیسے پیدا ہو جیسے کہ آپ کے پوتے حاجی اسید رضا آس میں نہ مدینے سے نہ آیا ہوں اور میں نہ نہ اپنا کرتے آیا ہوں میں نہ آس نہ مدینے بھی چاہوں گا باقی ہے مدینے چلے جاؤ میں اس آباز میں چلنا اور امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ بچے اللہ کا ذکر اتنے شوق سے کیوں کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی پوتی بچوں کا ذکر اللہ کرنا یا مدینہ مدینہ کرنا یہ محول پر ہے اب جیسے کہ گھر میں اگر اللہ اللہ کریں گے بڑے تو بچے بھی اللہ اللہ سیکھیں گے اور گھر میں نمازیں ہوں گی تو بچوں کی نمازوں نے عادت پڑے گی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں والدہ وہ دیکھتا تھا مسلح بچاہ کر رو سفید چادر لپیٹ کر رو نماز پڑھتی تھی تو جو شروع سے ہی وہ نماز ذہن میں بیٹھی بڑے بھائی تھے تو وہ بھی میں نے دیکھا وہ شروع سے نماز پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ میں بھی چلا جاتا تھا مسجد میں تو اس طرح الحمدللہ وہ نماز ذہن میں بیٹھ گئی اب اگر گھروں میں وہ ٹی وی پر ڈرامے ہوں گے فلمیں ہوں گی گانے ہوں گے تو گناہوں پر ہے چینلز اگر چلتے ہوں گے تو بچے کی یہ منفی تربیت ہوگی گھر میں میوزک نہیں ہونے چاہیے دکانوں بھی نہیں ہونے چاہیے کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے میوزک سننا تو ناجائی سے گناہ ہے بات لوگ یہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ میوزک اور موسیقی یہ روح کی غزہ ہے ان کو غلط فیمی ہو گئی ہے روح کی غزہ تو قرآن بتا رہا ہے خبردار اللہ کا ذکر دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے تو مومن کو یادِ الٰہی سے روح کی غزہ ملتی ہے تو آپ اپنے گھر میں اگر بچوں کے سامنے اس نیت سے اللہ اللہ کرتے رہیں گے کہ یہ اللہ اللہ سیکھیں تو وہ سیکھ جائے گا بچہ اللہ اللہ جیسے ابھی آپ نے مناظر دیکھے آپ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے گھر میں تو بچہ مدینہ سیکھتا رہے گا جی مدنی چینلن کے ناظرین آپ نے سنا کہ مریور سنت نے کتنے بہترین انداز سے تربیت فرمائی تو وہاں سے تو کوششیں جاری ہیں اب ہم بھی جو ہے کوشش قبول کرنے والے بن جائیں وہاں سے مدنی پھول آ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں اب یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا بچہ ایسا ہے اس کے سامنے آپ جو بات کریں گے بس وقت کوئی بات ہوتی ہے کوئی حرکت ہوتی ہے بس وقت بول نہیں رہے لیکن کوئی حرکت و سکنات ہوتی ہے اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ اگر نقش ہوتی ہے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ بچے وہیں خالی تختی ہے جو لکھنا چاہیں اس کے اوپر لکھ دیں تو اس کے پر اچھے اچھی چیزیں لکھوا دیں آپ بتائیں سب سے مشکل زبان کونسی ہے احمد بھئی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ سب سے مشکل زبان یہ ہے سب سے مشکل زبان یہ ہے لیکن جس گھر کے اندر جو مدنی منہ پیدا ہوتا ہے یا مدنی منہ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ زبان اس کو آ جاتی ہے جو آپ کی نظر میں مشکل ہے یہ کہ کیوں آئی اس کو اب یہ تو چھوٹا سا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ جس بولی میں گھر والے بولنا ہے جس زبان میں بولنا ہے وہ مدنی منہ سیکھ جاتا ہے تو یہ مدنی منہ شروع کے دن اس کا حافظہ تیز بھی ہوتا ہے اور بس وقت کمزور بھی ہوتا ہے بھولنا بھی ہوتا ہے لیکن جو چیز یاد ہو جاتی ہے بچپن میں وہ دیر تک رہتی ہے بعض بزرگانے دن کی صیرت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کے گھر والے جب یہ مدنی منہ تھے چھوٹے تھے جب یہ آتے تھے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے کیا بات کرتے تھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے ان کے سامنے کیوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام سنیں اب جب سنیں گے اللہ تعالیٰ کا نام تو سب سے پہلا لفظ بھی اللہ نکلے گا تو یہ بہت پیاری بات ہے اور اسی انداز سے ہمیں بھی اپنے گھر میں مدنی محول بنانا چاہیے ایک گھر کا ایک ایسا محول بناوا تھا کہ ایک مدنی منہ حافظ تھا والی صاحب بھی حافظ تھے اور دیگر مدنی منہ مدینہ میں پڑھتے تھے تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ان کے گھر والوں نے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا جو ارادہ کیا اب جو حافظ تھے حافظ صاحب تھے وہ چھوٹے مدنی منہ تھے ان کے ذمہ کچھ پارے لگا ہے کچھ والدہ کے ذمہ پارے لگے اور جو گھر میں نانا نانی دادہ دادی وغیرہ جو بھی رہتے تھے پورے گھر والوں کو یہ کام مل گیا کہ اتنے پارے آپ نے پڑھنے ہیں اتنے پارے آپ نے پڑھنے ہیں تو الحمدللہ عزوجل اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کے والی صاحب بتانے لگے کہ ہمارے گھر میں روزانہ رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے تو کتنی پیاری بات ہے یہ دیکھیں بہت سارے کاموں سے بچ گئے نا آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ ہیں ایک مدنی مشورہ کیجئے اب جو بہار اسلام بھائی ہوتے ہیں جو مدنی مول سے وابستہ ہیں مشورہ ہوتا ہے کوئی تقریب آگئی کوئی شادی ہوگئی تو میٹنگ کی جاتی ہے ہاں بھائی بتائیں جہز کہاں سے لینا ہے یہ چیز کہاں سے لینا ہے کھانا کہاں سے بنے گا اچھا شادی میں کیا پہنے میٹنگ تو رکھتے ہیں نا جس کو اس کو مشورہ کہتے ہیں تو ایک مدنی مشورہ کیجئے اب جو فجر میں نہیں اٹھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے سوڑا مدنی مشورہ ہو کہ بتائیں کیا ترقیب ہونے چاہیے کون کس کو اٹھائے گا صدا مدینہ کیسے لگے گی کھانا سنت کی مطابق نہیں کھا جا رہا ہے تو گھر کے جو دیگر کام ہیں اس پر مدنی مشورہ کیجئے ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ازان کے وقت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پر مدنی مشورہ ہو کہ ازان کا جواب دینا پورا مدنی انعوات کا رسالہ رکھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کا نئی کوشش کریں مشکل نہیں ہے شروع شروع میں مشکل ہوگی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت آسان ہو جائے گا جی مہین دیکھیں موضوع تو چل رہا تھا مدینہ شریف کے تعلق سے مدینہ شریف کی محبت بہت اس کی اہمیت ہے یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہر ہے جو آپ نے اختیار فرما سبحان اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ تم سے ہو سکے تم مدینہ میں مرنا اور پھر جس نے حج کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انبر کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہوا اس نے جفع کی اس کے بارے میں اس کی مضمتیں بیان کی گئی تو مدینہ شریف کی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے مدینہ پاک کی محبت ہونی چاہیے جب گھر میں مدینہ پاک کی محبت اس کی عظمت اس کی ایک اہمیت بچے کے ذہن میں پیدا ہوگی جیسے آپ نے فرمایا کہ بچے نقش کر دیتے ہیں تو یہ نقش ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور دعوت اسلامی کے مدینہ محل میں مدینہ مننے بھی ایسے ہوتے ہیں یہ ناتخانیوں میں بھی رو رہے ہوتے ہیں ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے اس کا منظر بھی ہے بہرحال وہ مدینہ شریف جانی کی بھی سوچ ہوتی ہے مدینہ مرنوں کی تو ایک سوال اور بھی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی اسلام علیکم بابا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں کیم چھوٹ مٹھی سولم دیا بابا دھان میں آپس سوال سوال سے میں مکہ مدینہ کبھی نہ جاتا میں کوئی ٹیکنیس بتائے سکو اس کے میں مکہ مدینہ جاؤ ان کو مکہ مدینہ جانا ہے تو پوچھ رہے ہیں ٹیکنک بتاؤ ٹیکنک اس کی جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے جب سرکار بلاتے ہیں تو انتظام بھی ہو جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں حرص کریں درود و سلام کی کسرت کریں دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے مکہ مدینہ دکھا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب آقا بلائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ بھی چلیں گے انشاءاللہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جن نے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں صلو علم حبیب صلو اللہ علیہ وسلم اچھا میں اس مدینہ گلدستے کے مطالق ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک ہیں دنیا دعوت اسلامی کے امیر ہمارے امیر علیہ السنت پیر صاحب ہیں اور انداز دیکھیں ایک مدینہ آتا ہے اور اس طریقے سے بات کر رہا ہے اور یہ امیر علیہ السنت یہ خونی رشتے سے نہیں ہوں گے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ بس امیر علیہ السنت بیرم نے ملک میں ہیں وہاں کے مدینہ ملنے ہیں امیر علیہ السنت کس انداز سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بس اوقات دیئے جو انداز ہیں دادا پوتوں میں بھی نظر نہیں آتا نانا اور نواسی اور نواسے میں بس اوقات نظر نہیں آتا وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں لیکن امیر علیہ السنت کی سیرت پر قربان یہ آپ کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کتنے اتنے سے مدنی ملنے ہیں برابر اعلیٰ مدنی ملنہ کتنے آرام سے بیٹھا ہوا ہے مدنے لگے ہیں رشک آتا ہے ایسے مدنی ملنوں پر تو پیارے پیارے مدنی ملنوں اور مدنی ملنوں آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو جس سے امیروں سے فرمایا کہ دعا کیجئے اجھے میں آپ کو ایک بات دعا ہوں جگہ جانا ہوا جہاں پر حاجی جا رہے تھے تو مجھے ایک صاحب ملے تو کہنے لگے یار میں آپ کی فیضان مدینہ آیا تھا میں جی اچھا تو وہ بھی ہچ پہ جا رہے تھے بلیں آپ آتا تھا میں آپ لوگ دعا کرواتے ہیں کہ اللہ میں بار بار حجی بے اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھا میٹھا مدینہ دکھا بار بار میٹھے مدینے کی باد عبادی نصیب فرما تو بلیں میرے دل میں بات آتی تھی ایک دفعہ چلے ہیں بہت بڑی باتیں بار بار کیسے جائیں گے تو کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوتا گھر میں تو میرے بیٹی کی بی سی وغیرہ کھلی ہوگی تو اس نے پاکستان ٹور گھومنے کا انتظام کیا بھائی میں گھومنے چلتا ہوں تو کسی نے کہا یار گھومنے جاؤ گے کیا ہوگا پیسے ضائع ہو جائیں گے وہ کیا کریں تو ایسے ہم میرے اببو کو بھیج دو مدینے بلیں میں ایسی بیٹھا ہوتا بلیں اببو چلیں پاسپورٹ وغیرہ بنانا ہے تو بلیں پہلی مرتبہ چلا گیا پھر ایک سال بعد پھر آجری ہو گئی بلیں پھر آج حچ پہ جا رہا ہوں تو بلیں کہ وہ دعا جو آپ کرواتے تھے فیتانہ مدینہ میں آپ لو کہ بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا تو بلیں اب سمجھ میں آئی کہ دعا جو ہے الحمدللہ قبول ہو گئی کہ بار بار سعادت نصیب ہو رہی ہے تو میٹھے میٹے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہا در پہ بلایا میرے پیارے آقا نے تو دعا بھی کرتے رہے دروشتہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل بلاوہ آ ہی جائے گا مدینہ شریف جانا ہو تو لازمی بات ہے مدینہ شریف کی آداب بھی ذہن میں ہونے چاہیں گے بہت سارے حاجی جاتے ہیں نمازی جاتے ہیں قرآن پڑھنے وارے جا رہے ہوتے ہیں آداب مدینہ آداب مسجد اور یہ ذوق شوق باقی رہنا بہت ضروری ہے اور کسی بھی عاشقہ رسول کی صحبت ہو عاشقہ رسول علماء آل سنت ہمارے ساتھ ہوں ان کی رہنمائی میں رفیق الحرمین ہمارے پاس ہو امیرہ السنت نے جو حج تربیتی استعمیہ کیا اس کے مداری مذاکرے بھی آپ کے پاس ہو انشاءاللہ رحمان بہت ذوق ہوگا سنیری جالیوں پر اور حاضری بھی دینی ہے تو کس انداز سے دینی ہے آئیے آپ کو مدینہ گلدستہ بھی دکھاتے ہیں آپ بھی جب مدینہ پہنچیں تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں دیکھئے اس وقت یہاں سنیری جالیوں کا موڈل ہے ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے ادورہ بنا ہوا ہے شاید ان کی توجہ نہیں رہی کیونکہ یہاں ایک چاندی کا کیل ہونا چاہیے وہ ایک انگل سا بنا ہوا چاندی کا خیر آپ میں اسی سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بابو سلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سورہ خاتا ہے دائرہ گول اسی طرح کا سورہ ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے سواللہ تعالی علیہ وسلم مطلب مس گائٹ کرنے کی بھی ترکیب شاہد ہو گئی ہے لکھ دیا کہ یہاں سلام عرض کرو یہاں چہرہ عرض یہاں نہیں ہے بزرگوں نے جو لکار وہ بھی عرض کروں نے تو یہ خوبصورتے کے لئے بنایا گیا سورا سمجھ میں یہی آتا ہے اب یہاں یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کریں تو پہنچتا ہے جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرہ عرض کے سامنے ہیں تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے باقاعدہ اس پر تعلیٰ شریف بھی لگا ہوا ہے یہاں اس پر تعلیٰ بھی نہیں بنا ہوا ہے تو یہ یہاں دروازہ مبارکہ ہے اور دروازہ مبارکہ ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک انگل نمہ بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا ہے حالی حضرت نے تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے شیخ عبدالعق مہدیز ہے دیلوی علیہ رحمت اللہ القبی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مباجہ شریف قرار دیا ہے کہ چہرے انور یہاں ہے اور حالی حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے مو کر کے کھڑا ہونا ہے اور دو گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے چومنا نہیں ہے بلکہ اندازن چار ہاتھ یعنی دو گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی پسند انہیں مرضی کی جگہ تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرے خواہنے این اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاہ دو چاری ہاتھ ہو بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے جھومر ہوتے ہیں مسجدوں میں لٹکاتے ہیں بڑے بڑے وہ لٹک رہا ہے اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلازت نے سلام عرض کیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا زیدار کیا تھا اب یہ جھومر لٹکا ہوا ہے کاش پھر دیکھ لیں تو اسی جھومر کے نیچے جگہیں ملے تو مکہ مدینہ مٹھا مدینہ تو کھڑے ہو کر اسی جھومر کے یہاں آپ کو جگہ ملے بہت مشکل رش میں نہیں ملے گی شاید لیکن پھر کبھی موقع آئے گا رات کو دیر سے مل سکتی ہے تحجد کے وقت دروازے شریف آپ تو پھولے رہتے ہیں ظاہری دروازے تو رات دیر سے وہ ظاہرک ہے حاضرین نا ظاہرین عرام فرما ہوتے تو موقع مل جائے تو بابو البقی سے بھی مل جائے کہ بابو البقی جو ہے نا یہ این قدموں کی تقریباً سیدھ میں ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو یعنی کہ پیٹ ہوگی اس کی اور اب کعبے کے کعبے کو جب روخ ہے تو اس کعبے کو پیٹ کرنی ہوگی عدب یہی ہے یہاں کا سنے رجالیوں کا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا عدب یہی ہے اچھا اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب یہ سلام عرض کرنے وقت تھوڑا سیدھی آت کی طرف آئیں گے نا یہ نظر آ جائے گا یہ سراخ شریف تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا چہرہ انور ہے قبر میں اور پھر یہاں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا دوسرے سراخ پر تو یہ دوسرے سراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے اور اب دونوں کو جمع کے سیخے میں سلام عرض کیجئے یہ سارے سلام وغیرہ وہ رفیق الہرمین میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ سب حاضریہ یہاں دینی ہیں اور رش میں جب آپ آئیں گے نا تو اس میں تجربہ جو کیا ہے وہ وہ یہ ہے کہ یوں تو رش میں میں نے دیکھا ہے کہ اچھا بلاد نہیں بے جاتا ہے لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائیے اب مثال کے طور پر یہاں سے وہ بلکل ایک یہ بھیڑے ریلہ ہے پبلکہ اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں یوں کر رہے ہیں ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا معلومات حاصل کرتے نہیں ہیں تربیت وغیرہ ہوتی ہے تو غیر حاضر ہوتے ہیں کتابے میں نہیں پڑتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کر رہا ہے یوں یوں کر کے جو سمجھ میں آتا ہے بیچارے گزر جاتے ہیں جس پر آقا کرم کر دیں آقا سپر کرم فرمائے یہ یوں کرتے ہیں تو اب یوں ریلے میں تو بھی جائیں گا تو اس کے صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے آت کے دورا وہ پریشر رکھیں تاکہ آپ مہینی جب کھڑے ہوگا ہے نا تو اب جتنا اسے کے پیچھے پریشر کے ساتھ کھڑے ہوگے نا تو ریلہ اس طرف سے نکل رہا ہوگا اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو ہو سکنا ہے کوئی آ جائے دیکھ لیں تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دیں ایک یہ صورت ہے کہ بچت کی یوں بس یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے تجربہ ہوگا آپ کو بھی تو یہاں سب یہ مقامات جو ہیں اور یہ صورت خوبصورتی کے لیے غلباً بڑا ہوا ہے یہاں بھی خوبصورتی کے لیے یہاں کوئی آنے کے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریم ہیں صدیق اکبر اور فاروق عظم رضی اللہ تعالی نمہ یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائے ہم بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں یہ سب غلط ہیں کیونکہ وہ پنج گوشہ دیوار ہے پانچ پونے والی اندر میں تو یہ یہاں کا وہاں کا جو بڑے بڑے جو بادشاہوں کا اور کوئی بھی اندر جا ہی نہیں سکتا یہ پنج گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نمہ کے دور کی ہے غالباً انہی کے دور کی ہے تو یہ اندر کوئی قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا تو یہ جالی تصویریں یہ لگایا نہیں کریں اور اچھی اچھی قبریں بنی ہوئی ہیں حالانکہ ایک بالش سنت ہے یا کچھ زیادہ سنت کے مطابق مزار دیکھنے تو اللہ آپ کو کبھی مدینہ المرشد برلی شریف کی زیارت نصیف کریں اعلیٰ حضرت کا مزار ایک بالشد وہاں مزار ایک بالشد سنت کے مطابق اعلیٰ حضرت نے سنت لکھی ہے سہرہ مدینہ میں مفتی فاروق اور مشتاق بھائی کی قبر بھی اب ایک بالشد کر دی گئی ہے اور میری وسیعت بھی اگر آپ بقی شریف میں ہو قبر بنا پائیں تو ایک بالشدی بنانی ہے سنت کے مطابق انشاءاللہ ہاں یہ بیٹے یہ چہرے کیسے کیوں اتنی فصلوں پر تو جسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ روح لیٹے ہوئے تو ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے کندے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ روح پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندے مبارک کے پاس فاروق یادم تو وہ تین قبر ہے اندر کشیف فرمائے با زبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں با زبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ آری بات ہوتی کبھی خود سلام لاتا تو کچھ آری بات ہوتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بھی مدین منورہ کی بازوک حاضری نصیب فرمائے اور امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ کہ جو رفیق الحرمین ہے نا اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں مدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنیری جالیوں پر کس انداز سے حاضری دینی ہے تو وہاں پر حاضر ہونے سے پہلے آپ وہ مدنی پھول پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی نقش ہو جائے گا سب زنبت کی زیارت کس انداز سے کرنی ہے تو وہ تھوڑی تربیت ہو جائے گی یعنی جس مقام پر جانے والے ہیں اس سے پہلے وہ چپٹر پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے اور اس سے پہلے پہلے پڑھیں گے تو ذہن میں زیادہ رہیں گے اور جو جانے والے ہیں وہ تو یہ رفیق الحرمین رفیق المعدمیرین جو عمرے پہ جانے والے ہیں وہ رفیق المعدمیرین کا متعالیٰ فرمائیے انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائیں گے اور جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ باتیں وہاں سمجھ میں آ جائیں گے درود پاک پڑھتے رہی ہے درود پاک پڑھتے رہی ہے یہاں درود پاک پڑھنا انشاءاللہ عزوجل وہ وقت آئے گا کہ سنیری جالیوں کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی بے اللہ تعالیٰ میں سعادت نصیب فرما دے گا اب ایک بڑیہ تھی وہ اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر درود و سلام پڑھ رہی تھی اب وہ کچھ پڑھنا لکھنا جانتی نہیں تھی اب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے برابر میں ایک خاتون ہے جو کہ کتاب سے بڑے اچھے القابت کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہی ہیں نظرانے پیش کر رہی ہیں اب وہ جو بڑیہ تھی وہ جو تقریباً ان کی عمر پچیاسی سال تھی ان کے دل میں بات آئی میرا سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پسند آئے گا یہ تو اتنے اچھے انداز سے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہی ہیں ان کا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کو پسند آئے گا میں ٹوٹے پوٹے الفاظ مجھے پڑھنا آتا نہیں لکھنا آتا نہیں میرا درود و سلام کہاں پسند آئے گا یہ باتیں کچھ دل میں آئیں جب سوئیں تو کیا کہ ظاہری آنکھیں کیا بند ہوئیں دل کی آنکھیں کھل گئیں دل میں بات آئی تھی اب دل کی آنکھیں کھل گئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محترمہ کو یہ اشعہ فرمایا نراز کیوں ہوتی ہے جس کا کچھ لب لب آپ یہ ہے کہ نراز کیوں ہوتی ہیں ہم نے سب سے پہلے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا ہے اب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے آقا ہیں وہاں پر مال نہیں دیکھا آتا ہے زر نہیں دیکھا آتا ہے ظاہری ہولیاں نہیں دیکھا آتا ہے وہاں پر دل دیکھا آتا ہے دل تو مدینہ وہی جائے گا امیر السنت فرماتے ہیں چل مدینہ ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینہ میں ہے تو مدینہ آنے کی دعا کیجئے دل سے دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل بلاوہ آ ہی جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا اب بہترین قسم کے گلدستے آئندہ سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں فیدانِ مدنی مزاکرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ عز و جل اب اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا درجہ تا فرما ہے اور جس انداز سے امیر لوگ سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیقہ تا فرما ہے آمین بجاہن نبی جرمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سلسل سے دیتے ہیں جواب امیر اہل سلسل ملشد کا جواب پیارا